اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی افقہ قولی آج کا ہمارا سبق سورہ احضاب کی آیت نمبر 28 سے 34 تک ہے آیے سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 28 اور 29 یعنی 28 اور 29 یا ایوہا نبی قل لی ازواجی کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتع کن واسرح کن سراحا جمیلا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَزِيمًا اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستکار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور آقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے ان آیات کو آیاتِ تخییر بھی کہا جاتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوات کے بعد جب مالِ غنیمت حاصل ہونا شروع ہوا اور مسلمانوں کو آسودگی حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحرات نے خرچ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا یہ مطالبہ بظاہر نجائز نہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں خود فقر پسندی تھی لہٰذا آپ کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا چنانچہ آپ نے ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے علیہ دی اختیار کر لی اور مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے حالانکہ واقعہ تن آپ نے طلاق نہیں دی تھی تقریباً ایک ماہ بالا خانے میں تشریف فرما ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی تو آپ بالا خانے سے نیچے تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو فرمایا آئشہ میں تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں تم اس کا جواب دینے میں جلدی مت کرنا اسی زمن میں ایک حدیث آتی ہے سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیجئے خواب وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں یا طلاق لے لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا اور فرمایا آئشہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں اگر تم اس میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا اور آپ یہ بات خوب جانتے تھے کہ میرے والدین آپ سے جدہ ہونے کا کبھی مشورہ نہ دیں گے جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہی دونوں آیات تلاوت فرمائیں میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی میں تو خود بہرال اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بھلائی جاتی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات دوسری بیویوں سے پوچھی تو سب نے وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا اور تمام بیویوں نے دنیا کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور آخرت کی بھلائی کو پسند فرمایا آیت نمبر تیس اور اکتس یعنی 30 اور 31 یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشت مبینتی ضعف لہا العذاب ضعفین وکان ذالک علی اللہ یسیرا ومن یقنط من کن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نکتہا اجرہا مرتین وآعتدنا لہا رزق کریما اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے کوئی جو سریح ناشاستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو عزا دینے کی حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی اور یہ بات خدا کو آسان ہے اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دگنا سواب دیں گے اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے یہاں مراد یہ ہرگز نہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات سے ان گناہوں کے ارتکاب کا اندیشہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کو تمبیح کی گئی ہے اور ان کے توسط سے باقی مومن عورتوں کو بھی تمبیح کی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لئے نمونہ ہے اسی طرح نبی کا گھر اور ان کی بیویاں بھی سب کے لئے نمونہ ہیں لہٰذا اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو اس کے لئے اللہ تعالی نے تمبیحن یہ بیان فرمایا کہ ان کے لئے اس معاملے میں دگنی سزا ہے اسی طرح اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرماوردار رہیں گی تو ان کا عجر بھی دگنا ہی ہوگا یہ ایک اصولی معاملہ ہے جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی دین کی تبلیغ مقصود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے ذریعے بھی دین کی تبلیغ مقصود ہے آیت نمبر 32 اور 33 یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرد وقلن قولا معروفا وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآَاتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْعْحِرَكُمْ تَتْحِيرًا اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہوں اگر تم پرحیز کار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنوی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرز ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکاة دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر کے اہلِ بیعت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا محل کو چہل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے لیے احکام و عداب بیان فرمائے ہیں کہ غیر مردوں سے باتیں نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں کسی طرح کی بری نیت یا برا ارادہ ہے وہ تمہارے لیے کوئی بری نیت پیدا کر لے اور دستور کے مطابق یہ نہیں صاف بات کیا کرو پھر آگے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح جاہلیت کے دنوں میں بناو سنگھار کر کے گھر سے عورتیں نکلتی تھی اس طرح تم نہ نکلو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کر کے اور بناو سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلنے کو ممنوع قرار دیا ہے لیکن خواتین کو اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے بہت سے لوگ ان آیات کی غلط تشریح پیش کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک تنگ نظر دین ہے اور عورتوں کو صرف گھروں میں قید رکھنے کا حکم دیتا ہے ایسا ہرگز نہیں یہ ہمارے دین کی بلکل غلط توجیح ہے جو پیش کی جاتی ہے بلکہ جتنے بھی آکام بیان کیے جاتے ہیں یا کیے گئے ہیں قرآن پاک میں وہ سب کے سب عورتوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے بیان کیے گئے ہیں نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی لہٰذا ہمارا دین ہمیں حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھتی رہو اور زکاة دیتی رہو یعنی عورتوں کے لیے بھی نماز کا قیام اتنا ہی لازمی ہے جتنا مردوں کے لیے وہ بھی اپنی نماز کی پابندی کریں اور اگر ان کے پاس مال ہے تو وہ اس میں سے زکاة بھی ادا کریں جس طرح مردوں کے لیے زکاة دینا فرض ہے اس طرح عورتوں کے لیے بھی زکاة دینا فرض ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو یعنی جو احکامات نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم بھیجتا ہے وہی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان احکامات کی پابندی کرو اے پیغمبر کے اہلِ بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے یہ تمام ناپاکی کا میل کچیل دور کر دینا ناپاکی کے میل کچیل سے مراد ہے کہ جو ایسی عادات ہیں جو ایسے رویے ہیں جو ایسے طریقے ہیں ان سب کو دور کر کے تمہیں پاک اور صاف اور پاکیزہ بنا دے تاکہ تم بھی باقی تمام مومن عورتوں کے لیے نمونہ بن جاؤ اور تم بھی دین کی تبلیغ اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے پیش کرو آیت نمبر 34 وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک خدا باریک بھی اور باخبر ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کو حکم دے رہی ہیں کہ جو حکمت کی باتیں جو اللہ کی آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو نہ صرف یاد رکھو بلکہ ان کو آگے لوگوں کے لئے بیان بھی کرو ذکر کرنے کا مطلب خود اپنے لئے بھی یاد رکھنا ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی آگے بیان کرنا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات سے بے شمار احادیث مروی ہیں یعنی ازواج متحرات نے بے شمار احادیث کو روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنے دور کی بہت بڑی فقیحہ تھی آپ رضی اللہ عنہ کی نہ صرف یاد داشت اور حافظہ بہت اچھا تھا بلکہ بے شمار صحابہ اکرام آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے اور بہت سے مسائل اور بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیات کے مفاہین اور ان کے مطالب آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے اور سوالات پوچھتے تھے اور آپ ان کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑی دلالت سے جواب دیا کرتی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ ازواج متحرات بھی اپنے دور کی بہت بڑی عالم فقیہ اور دانائی اور حکمت کی باتیں کرنے والی خواتین تھیں اور ان کے ذریعے نہ صرف خواتین میں بلکہ مردوں میں بھی دین کا بیشتر حصہ پھیلا تھا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں یعنی اس کی نظروں سے کوئی عمل بھی انسان کا پوشیدہ نہیں ہے اب میں آپ کے لئے سبق کی مشک میں دیئے گئے الفاظ اور ان کے معنی دھورا دیتی ہوں پہلا لفظ ہے تُرِدْنَ اس کا مطلب ہے تم چاہتی ہو دوسرا لفظ ہے تَعَالَيْنَ اس کا مطلب ہے تم آؤ پھر ہے اُمَتِّعْ کُنَّ میں تمہیں کچھ مال دوں اُسَرِّحْ کُنَّ میں تمہیں رخصت کر دوں سراحن رخصتی آعدہ تیار کیا زِعْفَيْنِ دُگْنَ یقْنُت فرمہ برداری کرتا ہے یا کرے گا اَعْتَدْنَ ہم نے تیار کر رکھا ہے یا مہیہ کر رکھا ہے لَسْتُنَّ تُمْ مُعَنَّسْ نَحِينَ اِنِتْتَقَيْتُنَّ اگر تم اللہ سے درتی ہو فَلَا تَقْدُعْنَا بِالْقَوْلِ دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو قَرْنَا تُمْ مُعَنَّسْ ٹھہری رہو لَا تَبَرْرَجْنَا زِینَتْ يَسَجْدَجْنَا دِکھاتی پھرو اَرْرِجْسَ نَا پَاکِي لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ تم سے دور کرے یا لے جائے اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ مَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِعَایَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ مَنَفَعْنِي وَلَكُمْ بِعَایَاتِ